اے دین میں بھلائی دنیا آخرت کی پیغام شعیب کاش پی ہم سب کا رہنمار موسیقی 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 مولانا نبی جو کوئی اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا فلئی اقبل آگا جو ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا رہا ہے قرآن پاک میں اس سے پہلے دو پہلے ہیں انت دین انداللہ الاسلام دین تو بس اسلام ہی ہے اس کے علاوہ کوئی مذہب دین نہیں حدیث میں ہے رزید باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا و رسولا موسیقی اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کا نام اسلام ہے اور اسلام قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے اب کوئی آدمی عیسائیت اختیار کر کے یہودیت اختیار کر کے اسی طرح ہیوویزم اختیار کر کے اور بھی جو بھی کتنے بھی مذہب دین دنیا اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب ہے اس میں جا کر کامیادی کی امید رکھے گا ایتین فلائی فلائی اس کا وہ دین مقبول نہیں کیا گیا اگر کامیادی چاہتا ہے تو اس کو اسلام کے دائرے میں دعاصل ہونا ہی پہے گا یہ جو کہا جاتا ہے اور یہ نعرہ عموماً سیاسی اسٹیجوں سے بلند ہوتا ہے کیونکہ مسئلہ عقیدے کا عموماً میں سیاسی سیاستی پر کوئی مسئلہ جو مسئلہ عقیدے کا حصہ سمجھانے کے لئے عموماً جو اتحاد کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے وہ بات پرست لوگوں کی طرف سے بلند کیا جاتا ہے اچھا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ذرا اہلِ حق تم اہلِ حق یہ استقامت کو بھوڑ کر جرا ہمارے سہاد ملا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم باطری چھوڑ کر اہلِ حق میں داخل ہو جائیں گے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے وہ بھی تو بنا باطری چھوڑ کر حق کی طرف آسکتے ہیں نہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اہلِ حق حق کا رازتہ چھوڑ کر دا دو قدم ہوتا ہے جڑا ہوتا ہے یہ مطلب ہے ان کا اتحاد ہمارا عموماً باقیت پرست پرست لوگوں کی طرف سے اٹھا ہے بہت پہلے کُلِ آئیُ حَلْ کسی آیت کے ذہن میں کُلِ آئیُ حَلْ کَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ آج کی تفسیر میں ہمیں نے کہیں وہ تفسیر زویان کیا ہے اس کا ایک ہے قرآنِ قریب میں دو سورِ اسلاح سے ہم ایک ہی نامتے ہیں سورِ اسلاح سے پڑھتے ہیں کُلِ آئیُ اللَّهُ آئیُ حالانکہ قرآن میں دو سورِ اسلاح سے یہ جو قُلِ آئیُ حَلْ کَافِرُونَ ہے اس کا بھی دوسرا نام سورِ اسلاح سے ایک نام تو سورَتُ الْكَافِرُونَ ہے اس کا ایک نام سورِ اِخْلَاس بھی ہے عقیدیں میں سمجھو تو نہیں کُفار نے یہ کہا تھا رات دن کا جھگڑا صبح اٹھو تو جھگڑا ایک گھر میں ایک طرف باپ ہے ایک طرف بھائی ہے بیٹا ہے ایک طرف بھائی ہے دوسرا بھائی دوسرین طرف یہ رات دن کا جھگڑا ختم کرو محمد ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جھگڑا کا پر ہے ایک دن سے شروع کی تھی بات ایک دن اچھا بات آخر میں ہوتے ہوتے یہاں آکر رکھیت ہی اچھا ایسا کرے پی آٹھ دن میں پاس دن ہم تمہارا معبود کی عبادت کرتے ہیں تم ایک دن کرو کیا جائے گا تمہارا خود نے فرمایا تھا آپ کو لفا غیر اللہ تا مرون میں عابدو اے جاہلون اے جاہلو وہ نبی جو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر ایک اللہ کے سامنے چھکانے آتا ہے تمہیں اسی کو شد کی دعوت دیکھو ایک دنیا اے جاہلو اور اے جاہلو 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 وہ اسی کا بھی ہی مالی سالی بھی ہی علم جو نے فرما میں تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں کامیم کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتا ہوں میں تو تمہیں یہ کلا کی توہید کی طرف بلاتا ہوں اور تو مجھے کفروں کی طرف بلاتے ہو اور شرکی لعنتوں میں کی طرف دعوت دیتے ہو قرآن کریم میں حضور نے فرمایا اللہ عابودو مات عابودو تمہارے معابودوں کی حبارت میں کل کی نہ آگے کروں کبھی ایک لمجھے کے لئے ایک لمجھے کے لئے نہیں ایک لمجھے کے لئے نہیں کہتا اس کی ذات میں بھی کوئی شریف نہیں صفات میں بھی جب نبی ہی نہیں تو باقی کا تو اڈرس ہی نہیں باقی کا تو سوال ہی نہیں ہے مہتسین و شارعین کیا اولیاء اللہ قطوع ابدال بزران دین اولیاء اللہ کا تو سوال ہی نہیں پہ جاتا جب نبی ہی کا لعنم ہے معابود ہونے کی صفح صفح میں ایک ہی خدا نہیں باقی کوئی نبی اپنے تمام تمام آتیاں باوجود مخلوف ہیں تو یہ نعرہ آ جاتا ہے یہ ساب راستے الگ لگ ہیں یہ راستے ہیں یہ راستے ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جاتا ہے کہ یہود یہ دوسرے راستے سے آ رہے ہیں یہ سب بامبے کو جانے کے چار راستے ہیں کتنا راستے ہیں چار راستے ہیں چار راستے ہیں بامبے تک پہنچنے کے یہ یہودی ایک راستے سے آ رہا ہے عیسائی ایک راستے سے آ رہا ہے قادیانی ایک دوسرے راستے سے آ رہا ہے ہیڈو ایک دوسرے راستے سے آ رہا ہے مسلمہ لیکن منزل سب کی ایک ہے مصد تو رہے ہیں ایسا نہیں ہے منزل بھی تہہے ہیں راستہ بھی تہہے ہیں یہ نئی بات ہے دن کا لی گئی ہے اور یہ حکومن سیاسی لوگوں کے ستے سے بلند ہوتا ہے ایک دوسرے راستے سے آ رہا ہے ان کو مذہب کی کیا پڑی ہے تو علم نہیں ہوتا دوسرا ہوا اپنی کرسی کے لیے عقید ایک کا سوڑ کرنی بھی تیار ہو جاتے ہیں وہ پھل آسورت من الخانسیری آسورت میں گھاٹے والوں میں سے گئی آگے قائد تھے اس کی دو تفسر ہیں خود دور سے نجران کے جو غفد آیا تھا ان کے رد میں بہت تیچھے سفرانے قریب ان کا ان کے محر ان کے سوال ان کے جوابات ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ایک پہلی تفسر کرنے پہلے مکمل سمجھتے ہیں پہلے مکمل سمجھتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے پہلے انبیاء پر ایمان لانے کے بعد اس نبی پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں جبکہ ان پچھلے انبیاء پر ایمان لانے کا تقاضی ہے کہ وہ اس نبی پر ایمان لانے کا تقاضی ہے کہ وہ حضور کو یقیناً نبی مانے ایک آدم حضور کو نبی نہیں مانتا ایک عیسیٰ یہ حضور کو نبی نہیں مانتا دنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بھی نبی نہیں مانتا اس لئے کہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے کا صاف تقاضی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خود حضور کی قیامت کی پیشنگوئی کی ہے انجیل میں حضور کی قیامت کی پیشنگوئی موجود تھی تو اس کا تقاضی یہ ہے انہوں نے اپنے علم کے تقاضی کو پامل کیا تو کہتے ہیں انبیاء پر ایمان لیا ہے اور اپنے انبیاء پر ایمان لانے کا تقاضی یہ تھا کہ وہ حضور پر بھی ایمان لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے حضور کا انکار انجیل کے انکار کون استلزم ہے قرآن کا انکار کرنا اس کا مطلب ہے کہ وہ انجیل کیوںрос ہیں انجیل کو مانتے تو قرآن پر ضرور ایمان لاتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے تو وہ حضور پر ضرور ایمان لیا آتے ہیں حضور پر ایمان نہ لانا اور قرآن کریم کللا کی کتاب نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمانہ انجیل پر ہیں lângah V entropy ساتھ ہیں انہوں نے دوائی دی انہ الرسول انہ الرسول حضور مراد حق سچے اور برحمت لگی ابو حریصہ جب نکلا تو اس کا سچا لڑ کھڑا ہے تو اس کے باہی اس کے بھائی نے کہا تیسل آباد حضور کو بندوا دیتے ہوئے گا نہ سو اس کا کنائے میں اس نے بندوا دی حضور کو ابو حریصہ جو حضور کا سردار تھا لاٹ پادری تھا اس نے کہا اسا مت کر وہ شہیدو اندر رسولہ اپنوں کے سامنے حضور کے سچے ہونے کی گواہی تم خود دیتے ہو اس کا تقاضب یہ ہے کہ تم حضور پر ہی مان لیا آپس میں بھائی بھائی جب ہو جب اپنے لوگ ہونے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور سچے نبی جب تم اپنوں کے درمیان حضور کی نبوت کی صداپت کو تسلیم کر چکے ہو تو حضور کے سامنے جا کر نبوت کو حضور کے نبی ہونے کو تسلیم کرنے میں تمہیں کیا شرم ہوئے کیا بات ہے کیا اور جاہم البعینات اور قرآن پاک کے حضور کے نبی ہونے کے واضح کھلے کھلے دو دو چار کی طرح واضح سامنے آ چکے ان تینوں کو تم نے یہ کیا ان تینوں چیزوں کا تقاضی یہ تھا کہ تم حضور پر یہ مان لاتے ہیں لیکن تمہاری زد نے تمہارے حسد نے تمہارے جلن نے ہڈ درمی نے تمہیں حضور پر ایمان لانے سے روکا ہے نا سکیاناس ہو زد کا حسد جلن کا سکیاناس ہو ہڈ درمی کا کہ وہ نبی کے کمالات کو بھی نظر انداز کرتے ہیں جو بعد میں حسد میں آ جاتا ہے نا حاسد اندھا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے حسد اندھا ہوتا ہے اللہ ہم سکیانا یہ جلن، حسد، ہڈ درمی، زد وہ حق کو کھلے دل سے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا حسد اتنی بوئی بڑا ہے سب سے پہلے یہ گناہ شیطان سے ہوا تھا اس حسد نے کمپخت کو حضرت آدم کے سامنے سرطہ کرنے سے منائے کیا ایک مرتبہ شیطان کی حضرت جنید سے ملات کرتا ہے کس سے؟ جنید سے جنید سے حضرت جنید یا بغدادی سے انسان میں کسے کر رہا تھا؟ اس نے کہا حضرت ایک بات پوچھتے ہیں جنید نے کہا ہاں بھئی بہت بھی ہوتا میں ہی نہیں چاہتا تھا کہ تیری بھلا ساتھ ہو جس سے ایک سوال کرنا تھا وہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا تو تیری ملت ماری دی تھی تیری اقل کام بھی تھی اللہ نے حکم دیا سجدہ کر لیتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو اس لئے کہا تو بات و بات حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ دیسے توہید کے علم بردار اس وقت کے سب سے بڑا علم بردار تھے ہر زمانے میں اللہ نے کسی نہ کسی کو ہدایت کا نشان بنایا کسی زمانے میں امام اعظم ابوحنی پر ہدایت کے نشان کسی زمانے میں حضرت الامام مالی کسی زمانے میں حضرت الامام شاقی کسی زمانے میں جو ہے وہ اور کوئی اس طرح کسی زمانے میں شاہ علی اللہ احمد اللہ کسی زمانے میں ربانی مجدل کسی زمانے میں امام بخاری کسی زمانے میں امام ترویزی اللہ نے کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسی کو نشان بنایا آپ تو توہید کتنے بڑے علم بردار آپ کے زمان پر یہ شرکی ہے جو کہا میں اللہ کے ہوتے ہوئے آدم کی سجدہ کرتا یہ کہا حضرت جینیت کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کیلئے میں سٹ پٹا گیا ہے بات تو صحیح ہے اس کی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہی بریوی متوجہ ہے اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہی بریوی اس کنبخ سے کہو کہ سجدہ بے شک آگاو کو تھا لیکن حکوم کس کا تھا حکوم اللہ کا تھا حکوم اللہ کا تھا اس کی تفصیلہ لگو سجدہ کیا تھا کیا نہیں تھا تو حسد حسد نے اس کو ہمیشہ کیلئے رامدہ درگاہ بنا دیا حق و جاہم البینات آگے کہتے ہیں واللہ اللہ یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ القوم الظالم کو ہدایت نہیں دیتے یعنی جو آدمی زدی ہو جس کے دل میں حسد کی آگ لگی ہوئی ہو جو کھلے دل سے حق کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتا سمجھنا نہیں چاہتا غور کرنا نہیں چاہتا اس کی وہ بڑائی وہ زد اسے جھکنے نہیں دیتی حق کے سامنے ایسوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے ہدایت ان کو دیتے ہیں جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا یہ کہتے ہیں ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آکے دوائی لینا ہی نہیں چاہتا یہ دوائی لیے لیے تو کھاتا نہیں دوائی کو تو کیا شپا ہوگی تو آتا ہی نہیں لیکن آیا دوائی بھی لیے کھائی نہیں دوائی تو شپا ہوگی شپا نہیں ہوگی ایک تفسیر ہے اس میں زد حسد جلن حد درمی کی مذہبات بیان کی گئی ہے اتنے واضح چیزیں ہونے کے پاوجود بھی حق کے طرف میں یہ کہہ کر ہم کو یہ کہنا چاہتا ہے قرآن کہ دیکھو حق بات کے قبول کرنے میں حسد آنے نہیں آنا چاہتا ہے زد جلن حد درمی جب حق سچی بات سامنے آگے سر چکا تمہاری ناک نہیں کٹے گی انشاءاللہ ناک بلند کرتا ہے دوسری تفسیر یہ ہے یہ تو عیسائی یہ مہتد ہو گئے ایمان لانے کے بعد پہلے انبیاء پر ایمان لائے جب حضور نے جب نبات کہلان کیا تھا تو ان کو چاہتا ہے کہ حضور پر ایمان نہیں آتے حضور پر ایمان نہیں لائے مہتد ہو گئے کفر کی طرف جا کر کفر کی طرف گئے تو یہ کہتے تھے کہ یہی یہی رہیں ہدایت ہے کہ جب بعض لوگ نماز نہیں پڑھتا پھر نماز پڑھتا تو کہتے ہیں دعا پر اللہ تعفیق دے کیا کہتے ہیں کوشش نہیں کرتے ہیں اور اس گناہ کی حالت کو اللہ کی طرف محصوب کرتے ہیں کہ اللہ نے یہی چاہا ہے اگر اللہ چاہتا تو میرا نیت بننا کیا مشکلتا ہے خود گناہ کرتے ہیں اللہ کی طالب پر الزام لگتے ہیں لیکن بچے ہونا تو شادی کرتے ہیں اگر بچے ہونا ہو تو کیا کرتے ہیں شادی بچے شادی ہوئے بغیر انتظار کرو اللہ نے یہی چاہا ہے کہ مجھے بچے نہ ہوں گھر میں بیٹھو دکان کو نہ جاؤ اور یہ کہو کہ بھئی اللہ نے مجھے یہی چاہا ہے کہ میں فقیر غریب رہوں یہاں نہیں منصب کرتے ہیں اللہ کی طرف بہت عقل منت ہے تقدیل پر ٹال دیتے ہیں تقدیل پر نہیں اس میں سمجھایا گیا ہے دیکھو جو راہ ہدایت ہے وہ تیہے ہیں کیا ہے اور یہ کفر کا راستہ ہے وَهَدَيْنَهُ النَّجْرَيْنَ دونوں راستے انبیاء نے بتائے یہ کفر کا راستہ ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے بتایا اور مجھبور نہیں بنایا اختیار بھی دیا عقل نہیں سمجھنے کے لیے اختیار بھی دیا مجھبور نہیں بنایا اب آدمی اپنے اختیار سے کفر کی طرف جاتا ہے اپنے اختیار سے کفر کی طرف جا کر آدمی اسے تقدیر کے حوالے کرے اور اسے اللہ کا اللہ کا حوالہ دے یہ نہیں ہے جناب باری میں گستہ خود گناہ کر کے تسلی کے لیے اپنی اللہ کا حوالہ دیتا ہے کہ اللہ نے ایسے ہی چاہتا ہے اسی طرح یہ لوگ کہتے تھے کفر کی طرف آ کر کے کہ یہی رائے ہدایت ہے اللہ کہتے ہیں کہیں پہ یا حضی اللہ قانون کا پر کفر کو ہدایت کا نام دیتے ہو مرتب ہو کر الجداد کو تم ہدایت کا نام دیتے ہو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم ہدایت کا اب ہندوئی بڑا کو بھوچا ہو وہ نہیں کہتا کہ ہم غلط کریں وہ خط وہ خط وہ کہے گا کہ ہم ہدایت کریں دلیل کسپ جلائل سے بحث کرنا بحث کرنے تیار نہیں بحث کرو گے تو تمہیں جلاؤ تنکر دیا جائے میں اشارہ کر رہا ہوں اب اشارہ کرنا میں مشکل ہے نالا اشارہوں تمہیں سمجھ رہے ہیں سمجھتا ہے بھائی جلائل سے بحث کرنا ہندو کہتا ہم بھی حق پر ہے عیسائی بھی کہتا ہے یہودی بھی کہتا ہے قادیل بھی کہتا ہم حق پر ہیں بھائی اگر تم حق پر ہو تو دلائل سے بات کرو سمجھ دو یا سمجھا لو نہیں سمجھ دو سمجھا لو تو نہیں بہت بڑی تعداد اسلام میں آ جائے گی اس لئے کیا کریں گے بائکات کر دیں گے ان کی تخریر کا بائکات کرو یا نہیں تو ان کوئی ہندوستان نے خسنان آتا کیوں بھائی ان کے پاس نہ حکومت ہے بات کرنا دلائل سے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں ہر زمانے میں دلیل کے اعتباط اسلام غالب رہا ہے اور قیامت کی صبح تک رہا ہے دلیل کے اعتباط سے کئی بات کرنا چاہے دلائل کی بنیاد پر اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتا یہ الگ بات ہے کہ تاسکر کی بنیاد پر زد کی بنیاد پر دلیل سمجھنے آنے کے بعد بھی وہ یہ تائے کر کے آتا ہے کہ ہم اسلام کو دل نہیں کرنا ہے اس لئے کہ پہلے سے تائے کیا ہوا ہے اور سمجھ میں آنے کے بعد بھی سامنے والے کوئی تاسکر دینا کہ تمہاری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی لیکن سمجھ میں آگئی لیکن تیہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی قیمت میں سمجھنے کہ ہم کو سمجھ میں آگئی بات اس کا تاسکر بھی نہیں دینا اور اگر سمجھ میں آ بھی گئی تو قبول نہیں کرنا ایسا ہم ادا کر سکتا ہے واللہ واللہ یاہدین قومہ یہ دوسری تفسیر ہیں کہتے ہیں ان کی سزا کے ہیں ان کی سزا یہ ہے ان پر اللہ کی لع notorious کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر جاتا ہے اب جو آدمی آتا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کی بار تو بچتا ہی کیا ہے ایک لمحے کے لئے بھی آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے تو ضرور زیادہ ہے وَلْمَلَایِقَةِ اور ملائکہ بھی اس پر لانت کرتے ہیں بدعا کرتے ہیں وَالنَّاسِ اجمعین اور پوری انسانیت ان پر لانت کرتے ہیں وَالنَّاسِ اجمعین ایک جگہ اور بھی آئی ہے قرآن کی ایسی ہے دیکھ جگہ سنے اخرہ میں وَالْعَنُهُمُ الْلَعِنُ اور لانت کرنے والا لانت کرتے ہیں اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ آسمان بھی لانت کرتے ہیں زمین بھی لانت کرتے ہیں یہ جنگل کے جانور لانت کرتے ہیں سمندر کی مسلیاں لانت کرتی ہیں یہ ہے چونٹیاں مکوڑے بچو سام یہ سب دا حشرات ازار سب لانت کرتے ہیں اس کی ہے کہ اس کفر کی لانتوں کا نقصان اس پوری کائنات کو پہنچتا ہے پوری کائنات کو اس کا نقصان پہنچتا ہے آگے پہتے ہیں خالی دین آفیہ خالی دین آفیہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کس میں لانت میں لانت لانت جہنم کا ہواں ہے لانت کہیں لانت کی حالتیں لانت میں لانت کی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ عذاب کی شدت کو کم نہیں کیا جائے گا بچلو دس سال قید جائل کی اس کے بعد تو چھٹکا رہا ملے گا وہاں نہیں ہمیشہ ہمیشہ بھی جہنم اس طرح جنت ہمیشہ ہمیشہ ہے اس طرح جہنم میں ہمیں یہاں تو مصیبت آتی ہے چند سالوں میں ختم ہو جاتی ہے کم سے کم موت پر ختم ہو جاتی ہے مصیبت مصیبت آئی ایک مہنے کے لیے آئی ختم آج دن کے لیے آئی ختم ہو گئی تتلیف آئی بیماری آئی آج دن کے لیے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے چلو دس سال کے لیے موت ٹاکا ہے موت پر تو ختم ہو جائے گی وہاں نہیں وہاں موت ہی نہیں جہنمہ جنت میں جنت ہی ہمیشہ رہنے گے جہنمہ جہنمہ میں ہمیشہ موت پکارے نہیں موت کو بھی موت آگئی ایسی عجیب لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَزَابِ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَزَابِ عذاب کی شدت کو کم نہیں کیا جائے گا عذاب کی شدت کو کم نہیں کیا جائے گا حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر جہنمی کو اٹھا کر دنیا کی آگ میں پھیک دیا جائے تو وہ یہ سمجھے گا کہ ہمیں جنت میں آگے ہیں دنیا کی آگ بھی کچھ معمول یہ ہے یہ گھنٹے کے لئے آگ میں جا کے ساتھ جو پتا چلے گا جلتا راپ ہو جائے گا کوئلہ بن جائے گا دنیا کی آگ کا بھی یہ حال ہے لیکن جب جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں پھیکا جائے گا تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ ہمیں جنت میں آگے ہیں تو جہنم کی شدت آگ کی شدت کا کیا حال ہو تین ہزار سال تک باتو کتنے تین ہزار سال تک جہکایا گیا اور گہری اتنی ہے کہ ایک پتھر پھیکا گیا ایک پتھر پھیکا گیا تو ستر سال تک گرتا رہا کتنے سال تک گرتا رہا گرتا رہا ستر سال کے بعد جہنم کی تحت جا کے لگا تو کتنے گہری ہوگی جب میں اللہم صدی اللہم صدی اللہم صدی اللہم صدی اللہم صدی اللہم صدی اللہم بھائی تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو ہم بھی تھوڑی دیر آرام کر لیں گے پھر دو دن کے بعد پھر عذاب شروع ہوتا ایسا نہیں یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی منقطع نہیں مصد تسلسوں کے ساتھ آسان اللہ ہم سب کی پارے ہیں التخفیف من النار یہ علامہ ابن رجب ہنبلی کی کتاب ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہے جہنم کے خوفناک مناظر اردو آگی اردو آگی اردو میں یہ عربی عربی کی جو علامہ ابن رجب ہنبلی کی کتاب ہے جس کا نام التخفیف من النار ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہے جہنم کے خوفناک مناظر پڑھئیے کبھی تھوڑا تھوڑا پڑھئیے گا ورنہ کبھی نیل میں چیز سے مارتے ہو جاؤ بیوی کہے گی کیا ہو گیا دوسری دوسری یہ کی گئی ہے کہ ان کا عذاب کی شدت میں کمی نہیں ہو گی ولہ ہم انظرونہ اور دنیا کی طرف جانے کی محلت نہیں دی جائے گی آدمی کہے گا تو بھی غلطی ہو گئی اب ایک بار دنیا میں پھر محلت دے دیجئے آپ اچھی زندگی دلار کیا ہوں گا گیا زندگی ایک بار ملی لوگ کہتے ہیں نا زندگی میں شاہدی ایک مرتبہ ہوتی ہے کتنی مرتبہ ہوتی شاہدی ایک بار اس لیے جو چاہے کرو معاف ہے سکتر خون معاف ہے لوگ کہتے ہیں جو چاہے کرو معاف ہے میں کہتے ہیں زندگی بھی تو ایک بار ملی ہے یا نہیں اللہ ہم سب کی قرآن کرتے ہیں اللہ 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 کہتے ہیں کہ چلے ایک آدمی مرتبہ ہو گیا اسلام سے پھر گیا اللہ سب کی قرآن کرتے ہیں سب کی قرآن کرتے ہیں بہت سخت حالت ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَادِ ذَالِكَ وَاسْلَهُ آدمی سے ہر نعمت چھن لی جائے یہ سستہ سوڈا ہے اللہ کا لیکن اگر ایمان چھن لیا جائے بڑی سخت پک میک بہت ہے اس لیے آدمی کو مخلصانہ طور پر ایمان قبول کرنا چاہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے سچے دل سے پک کے دل سے اسلام پر قبول کرنا جائے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَغَرْحُولُوا مِنْبَادِ ذَلِكَ جو اس کے بعد توبہ کی انہوں نے رجوع کیا کفر سے اسلام کی طرف آئے وَعَسْلَحُو اور ایک تو ظاہری اعتماد سے زبان سے انہوں نے کہا کہ ہم کفر سے اسلام کی طرف آتے ہیں وَعَسْلَحُو اور وہ انہوں نے اپنے حال کی اصلاح کر لی اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو انہوں نے اسلام قبول کیا یہ منافقانہ طور پر نہیں مخلصانہ طور پر دل بھی ان کا قبول کر لیا زبان بھی دل بھی فَإِنَّ اللَّهُ انہوں نے حالات کو درست کر لیا حالات کو درست کر لینا یہ علامت ہے اسلام میں مخلص ہونے کی دعوے سے اسلام ثابت نہیں ہوا کہ عمل سے ثابت ہو جائے کردار سے ثابت ہو جائے اسلام کی بھی علامتیں کفر کی بھی علامتیں نفاق کی بھی علامتیں علامتوں سے پیدا نہ دکتا ہے اسلام کو نفاق کو کفر کو علامتوں سے پیدا نہ دکتا ہے دعوے سنی فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمُ پِرَ اللَّهُ کو مشکل کیا ہے بِلَا شُبَ اللَّهُ دَلَا بَحَوَتْ مَعَفْتَرْنے ہو گئے ہیں کتنی مرتبہ بھی گناہ کر چھکے ہو مایوس ہونے کی ضرور نہیں ہے اور کتنا بڑا بھی کفر سے بڑا کیا گناہ ہوگا کفر سے بڑا گناہ کیا ہوگا کفر کا بغاوت ہے وہ بھی ہم معاف کرنے کے لئے تھے بسی معافی نہیں رحیمون پھر ہم جو ہے مزید تمہارے اوپر انعامات کی باریز جاری رکھیں گے رحیمون کا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی ایک مرتبہ اس نے بغاوت کی اس کے گناہ کو تو معاف کر دے ایک تو معاف نہ کرو جو یہ ایک مرتبہ بغاوت کرے اسے معاف نہ کرو اسے پھانسی پر چڑھا دو اگر اللہ ایسا کہتے تو کیا ہوتا کہ جتنی سخت بات لیکن اللہ کہتے ہیں ابھی موقع معاف بھی کریں گے اجمع معاف کر دو تو لیکن کھانا پانی بند کر دو سالے پاک جتنے دن جیئے جیئے معاف کر دیا یا کہ یہ کیا کم انام ہے معافی کر دیا یا کہ کم انام ہے اگر معافی نہ کرتا تو کیا کر لے کریں معاف کر دی بس رہے اب ان کھانا پانی نہیں دیں گے جتنے دن جیو آنچ دس دن جیو تم مر جاؤ گے مرو ایمان پر تو مرو گے یہ بھی سسکتا سوڑا تھا لیکن اللہ کہتے ہیں رحیم ہو کہ ہماری ہم اتنے بڑے رحیم ہیں کہ معاف بھی کر دیں گے نعماتوں میں سلسلہ جاری بھی رکھ رہے ہیں انایت دل لائے آگے کہتے ہیں ان اللہ جنہا کفر سلما زادو کفران اور پھر کفر میں بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے یہاں تک کہ موت آگے کیا آگئی موت آگئی یعنی موت کے آثار شروع ہو گئے موت کی آثار جب یہ حلق کی کیا ہے کنالی ہوتی ہے حلق کنالی اس میں آواز شروع ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حالت نزع کیا کہتے ہیں پتہ نزع کی آلت ہے نزع کی آتے ہیں سانس اکھا دم گھٹنے لگتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے کوئی دال کے پکڑ رہا گلہ پکڑ رہا کیا ہوگا دم گھٹنے لگتا ہے تو حلق کی نالی میں ایک آواز آتی ہے خاص حسن کی جب دم گھٹتا ہے اس کو کہتے ہیں حالت نزع اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اب اس وقت عالم بالا کے دروازے کھل جاتی ہے اب عالم بالا کا سارا سارے پرشتیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس دنیا کا دروازہ کھن گیا اب اس دنیا کا دروازہ کھننے کے بعد اب اس دنیا کا دروازہ کھننے کے بعد اب توبہ قبول گیا اس کو کہتے ہیں حدیث میں حالت غرغرا کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں ایک دقا ہے سورہ نساء میں تَعِذَا جَا آَحَدْ أَهُمُ الْمَوْءُ قَالَ رَبِّي انی تُبْتُ فَرِشتوں کو دیکھ کر کہتا ہے اب آخرت کے سارے مناظر نظر آنے لگے آنکھوں سے اس سر کی آنکھوں سے نظر آنے لگے ہر آدمی کے موت سے پہلے آخرت کے مناظر ان سر کی آنکھوں سے نظر آنے لگتے ہیں اس وقت کا ایمان مقبول نہیں اس لیے کہ ایمان وہ مقبول ہے جو اندیکھی حقیقتوں پر ایمان لائے دیکھ کر ایمان لائے قبول نہیں دیکھ کر ایمان لانے کے لئے تو ہی تھا تجھگو تو میرے نبی پر اعتماد کر کے ایمان لانا تھا میرے نبی کی خبر پر تو فرشتہ نظر آئے تب کا اتام اللہ معاف کرتے توب قبول نہیں اس کی مشہور تفسیر یہ لن تب بلہ توب اب توبہ کرے گا ہرگز ہرگز اس کی توب قبول نہیں کرے چل یہی پکتے گمراہ ہیں انتہادل دے گئے گمراہ گمراہ تو کافر بھی ہے لیکن یہ مرتد ہوئے اور دھرتے تلے گئے اور سخت اس نے خاتبی بھی دعا کرنی چاہیے بہت پہلے ہیں ہماری حضرت کی کتاب بھی ہے لے کر پڑھو مردو میں اس نے خاتب اس میں خسنی اور ساکمے کے اسباب ہیں اور گفر پر مرنے کے اسباب دیتے ہیں لے کر پڑھو دھروں میں سناو جو غیر سوری طور پر گفر کے اسباب اس کیا کرتے ہیں اپنا خادمہ سراب کرتا ہے تو توبہ کب کرو گے توبہ کب کرو گے ابھی اس لیے کہ موت سے پہلے توبہ کرنا ہے اور موت کب آئے ہی بتانے توبہ کب کرنا ہے موت سے پہلے کرنا ہے لوگ کہتے ہیں بوڑے ہوں گے تو توبہ کریں گے وہ ہے اللہ نے سند لکھ کر دی ہے کہ جب تک تم بوڑے نہیں ہوں گے تمہاری موت نہیں آئے ابھی ہمارے استاد تھا ایک نوجوان لڑکا ابھی دیو بن گیا تھا نہانے کے لئے ہمارے میں گیا ہمارے میں پتہ نہیں کیا ہوا دروازہ بن تھا وہ ہمیں تھے میرے سے بھی دوچہ پانچھے سال کے چھوڑے تیس باتیس سال کی اوبر تھی تین گچھے ہوئے ان کے باپ میں بیچارے پنسٹ سائی گئے ایسا بھی دنیا نے کئی مرتبہ دیکھا گوڑے باپ کے کندھوں پر یہاں بیٹے کا جرا جا مانو قاسم قریشی صاحبہ ان کا بیٹے ابھی اب دل رشید میرے ساتھیوں میں میں دالون ڈیوبن میں تھا وہ دالون ہیدر آباد میں افتا کر رہے تھے ان کا جوانی میں انتظار تھا اب ہم بھی پڑھ رہے تھے وہ بھی پڑھ رہے تھے تالی بھی اربی میں انتخاب کر رہے تھے توبہ موت سے پہلے اور موت تباہے کی پتہ نہیں یہ ہر وقت آدمی کو ایسا تیار رہنا چاہیے اگر موت کا فریشتہ آگئے جب نے دین سے بورے ہوئے یہاں رہنا چاہیے آگے کہتے ہیں یہ تو موت سے پہلے حالت غرغرہ میں وہاں قبول میں دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ایک آدمی حالت کفر میں تو ہے کس میں ہے؟ حالت کفر میں ہے اور دوسرے گناہ کر رہا ہے کفر میں دوسرے گناہ بھی کر رہا ہے دوسرے گناہ سے توبہ کر رہا ہے تو کفر کے ہوتے ہیں وہ دوسرے گناہ کی توبہ قبول نہیں بعدوں نے یہ کیا ہے کہ حالت میں کفر میں نیک عمل کو تو کرتا ہے آدمی پانی پھلا دیا کسی کھانا چھلا دیا غریب مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا کپڑے پینا دیا غریبوں کی مدد کیا وغیرہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں وہ خدمت ہے کہتے ہیں کہ کفر میں وہ جو جذبی عمال ہیں ان نیک عمال کی وجہ سے یہ کفر کی توبہ قبول نہیں نیک عمال کیا اس لیے بہترہ کافر بھی ہوگا تو جہنت میں بھیج دوائیسا نہیں یہ دوسری تفسیر ہے آئے فرماتے ہیں ان اللہ زینہ کفر وما توہم گفار ایک تو وہ جنہوں نے موت سے پہلے حالت غرغرہ میں توبہ کی ان کی توبہ بھی قبول نہیں ایک تو وہ ہیں کہ حالت غرغرہ میں بھی توبہ نہیں کی ایک تو حالت غرغرہ میں توبہ کی وہ بھی قبول نہیں جب وہ توبہ ہی قبول نہیں تو پھر وہ توبہ جو موت مرنے کے بعد ان اللہ زینہ کفروا وما توہم گفار کہ جن لوگوں کی موت حالت کفر میں آئی کفر پر ہی موتا ہے فَلَيْنِ يُقْبَلَ مِنْ عَاحَدِهِمْ مِنْ بُلْ عَرْزِ زَحَبَا وہ زمین بھر کر سونا دے چھٹکا نہ پانے کے لیے قیامت میں حالت گفر پر مر گیا اور وہاں زمین بھر کر سونا اللہ کو دے کہ یہ لے کر مجھے جہنم سے باف کر دیجئے ویسے تو وہاں تو پیسہ سونا چاندی کیا ہوگا وہاں تو وضن پر کپڑی بھی نہیں رہی کہ آدمی کو ننگا غیر مختون کھڑا کیا حضرت معایشاہ نے سوال کیا کہ مرد و عورت سب جانگے ایک بسے کو دیکھنے رہے ہوں گے حضرت معایشاہ نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا عایشاہ کیا کہتی ہو معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کی بہیمت ہی نہیں کر سکتی ہر آدمی اپنے میں اپنی حالت میں غرب ہوگا نفسی نفسی کا آہ تو کپڑی بھی نہیں ہوں گے بدن پر سونا دنیا بھر کر زمین بھر کر زمین کے بہقدر سونا کام ہوگا لیکن اگر فرس کر لیجئے کہ اتنا سونا ہے وہ بھی دے گا تقبول نہیں کیا دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ایک آدمی نے اتنا کمایا اتنا کمایا اتنا کمایا کہ اس کے اس کے سونے کو اتنا سونا کہ اس کے سونے سے پوری زمین بھر گئی کیا بھر گئی بولو کیا بھر گئی زمین بھر گئی اتنا کمایا کہ اس کے کمائی سے پوری دنیا سونے سے بھر گئی اور وہ پورے کا پورا سونا ستخا کر دیا کیا کر دیا ستخا کر دیا اس بدلے میں اللہ مجھے کفر کے گناہ سے معاف کر دے کہتے ہیں نہیں معاف کر دے اللہ بھی افتادہ بھی ہے اور یہ وہ ہے اور یہ سب وہ لوگ ہیں ان کے لئے درد نہ گتا وَمَا لَهُم مِن نَاصُرِ وَمَا لَهُم مِن نَاصُرِ اس طرح کا کوئی مددگار نہیں کوئی مددگار نہیں ادنی سوچتا ہے نا کہ پیسہ رہے گا تو ہر کام ہو جائے گا کبھی ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں پیسہ دھرا رہ جاتا ہے ڈیکٹر کہہ دیتے ہیں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تب اللہ کی خدرت تب اللہ کی خدرت سمجھ میں آتی ہے ادنی سوچتا ہے نا کہ پیسہ ہی سب کچھ رہے گا اب ایسی مصدیبت آن پڑتی ہے کہ سارا پیسہ دھرا رہے گا بادشاہ بھی پیپس آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے معلوم مینہ ناصری آگے کی آیت کا تعلق اسی سے اس کی تشریف منان سے کریں گے اللہ مینکہ سوچی ستا